اور اب یہ جانیے ایشیائی تکیاتی بینگ میشن ڈیویلپمنٹ آؤٹلوک رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں لکھا گیا کہ پاکستانی معیشت میں کرزوں کا حجم سات فیصد کم ہو سکتا ہے روا مالی سال پاکستان کے بانسٹھ فیصد محسولات کرزوں کی اداری کی پر حرچ ہوں گے اس متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں عمر حیات خان سے جانتے ہیں عمر آگا کیجئے گا جی بالکل پاکستان میں روا مالی سال جو کرزوں کا حجم ہے وہ کم ہو سکتا ہے ستر فیصد تک ہو سکتا ہے اور ہمار مالی سال پاکستان کے باسٹھ فیصد جو محسولات ہیں وہ کرزوں کی ادائی کی پر خرچ ہوں گے مالی سال پاکستان مہنگائی کی شرعہ زیادہ رہے گی اور دو اشاریہ چار فیصد رہی ہے اور گزشتہ مالی سال معاشی ترقی کی شرعہ میں درات نے اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان میں جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ اڈسیس فیصد تکم ہو کر دیارہ اشاریہ آٹھ فیصد تک آگئی ہے اور پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ کم ہونے سے جو ہے وہ پالیسی ریٹ میں بھی کمی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایڈی بی کے تخمینے کے برقس پاکستان میں مہنگائی کم اور معاشی شرعہ نمو جو ہے وہ زیادہ رہی ہے اور گزشتہ مالی سال پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ ایش آئی ترقیاتی بینک کے تخمینے سے کم رہی ہے گزشتہ مالی سال پاکستان میں معاشی شرع نمو ایشیائی ترکیاتی بینٹ کے تخویرے سے زیادہ رہی ہے مالی سال دوہزار تیس چوبیس میں پاکستان میں عوض جو مہنگائی ہیں وہ تیس اشاریہ چار ایک پیسر رہی ہے اور ایڈی پی نے گزشتہ مالی سال کے لیے پاکستان کی جو اوپس نمائیت کا مالی سال دوہزار تیس چوبیس میں پاکستان کی پولیسی ریٹ میں باقی سے کمی ہوئی ہے عمر حیات خان بہت شکریہ